موسیقی 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 اسلام علیکم سلسل بھول کے ساتھ میں ہوں محمد سلمان سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ بانس پر اسلام آباد میں میاں محمد نواز شریف آج اپنی پارٹی کے افراد کے ساتھ کافی خوشگوار موڑ میں نظر آئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مزاک کرتے رہے یہاں تک کہ میاں نواز شریف سب کو لطیفے بھی سناتے رہے جس سے تمام شرعہ کا بہت محسوس ہوتے رہے منڈی بہت دین پولیس کا گریک ڈاؤن جاری ساتھ رکنی خطرناک ڈکیت گینگ سرگنا سمیت گرفتار کر لیا وہ زمان سے دس لاکھ روپے نقدی دس موٹر سائیکلوں سمیت لاکھوں روپے مالیت کا لوٹا گیا سامان بارامر جہانیاں ٹیلی نار کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ کا احتجاج سیکیورٹی گارڈ کا کہنا تھا کہ ہمیں چھ ماہ سے تنخان نہیں دی گئی احتجاج میں جہدری اشتیاق احمد کالو عبدالسلام ڈھلو ابراہیم شمشاد اسغر سندھو اسلم ارائی محمد علی ڈھلو شامل تھے میاں والی گارمنٹ گارڈز پریمری سکول ریلوے کالونی کندیاں کو چاروں طرف سے گندے پانی اور گندگی کے ڈھیروں نے گھیر لیا سکول آنے والی بچیاں وبائی امراض کا شکار ہونے لگیں میوسیپل کمیٹی کندیاں انتظامیہ کی اس طرف کوئی توجہ نہیں متعدد بار وفود کی سطح پر انتظامیہ کو مل چکے ہیں لیکن اس طرف توجہ نہیں دی گئی اہل علاقہ کا احتجاج سیورج کا گندہ پانی اور شہر کی ساری گندگی سکول کے گرد ڈال دی جاتی ہے سکول کی ایک طرف سے دیوار بھی گر چکی ہے شہریوں کا ڈی سیو میاں والی شوزب سعید سے نوٹس لینے کا مطالبہ وفاقی وزیر براہ سمندر پار پاکستانی اور ترقی انسانی وسائل پیر سید صدر الدین شاہ راشدی نے سعودی لیور اینڈ سوشل ڈیویلپمنٹ کے وزیر علی بن نصیر آل غفیز سے ملاقات کی وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب میں روایتی طور پر بہت خوشگوار اور برادرانہ تعلقات ہیں وفاقی وزیر نے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے سعودی فرماوہ اور ولی عہد کے لیے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا اول شریف مین بزار مسجد نور کے قریب واقعہ گھر میں دو مسلح افراد دن دیارے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ایک فرار دوسرا مالکان کے ہتھے چڑ گیا مالکان نے پولیس کو اطلاع دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزمان کو اپنی حراست میں لے لیا حرون آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے یوت ونگ اور سٹورنٹ فرڈیشن کے زیرے تمام سربراہ تحریک انصاف عمران خان کی شادی پر اظہار مسررت اور خوشی کے لیے ساتھا پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا لودرہ میں نواز شریف کے فیصلے پر پی ٹی آئی کا جیشن جم مور پر کارکنوں نے ڈول کی تھا پر رکس کیا پارٹی کے کارکنوں نے نعرے لگا کر میٹھائی تقسیم کی خان پر پرانی سبزی منڈی میں نجائل سجافزات کی بھرمار دکاندار اپنی دکانوں کو چھوڑ کر دس فٹ آگے بڑھ کر سبزی کے پھٹے لگانے لگے خواتین اور بزرگوں کو گزرنے میں دشواری کا سامنا اسسٹنٹ کیمشنر خان پر فل فور نوٹس لیں خان پر گارڈین کرسچن سکول میں موک ایکسسائز کی گئی موک ایکسسائز میں مقامی پولیس اور سیکیورٹی داروں کے اہلکاران نے شرکت کی لیسکیو ون ون ٹو ٹو کے عملہ نے بھی موک ایکسسائز میں اپنی کار گھرگی کا مظاہرہ کیا خان پر ریاست بہاول پور میں موجود تاریخی مقام قلعہ داراروں میں چیرمن کامرس اینڈ انڈسٹری حاجی مقبول احمد بھٹی کا وفد کے ہمراہ دورہ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے مقصود احمد بھٹی کی اس ریپورٹ میں خیاست بہاول پور میں موجود تاریخی مقامات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے چیرمن کامرس اینڈ انڈسٹری حاجی مقبول احمد بھٹی نے سابق ایم پی لیاکت پور چودری مسعود احمد چیرمن یونین کو سو چودری محمد ارشد محمد توصیف اور محمد سلمان بھٹی کے ہمراہ کلعہ ڈراور اور اس کی دو سو سالہ قدیم تاریخی مسجد کا دورہ کیا وہ نے بتایا کہ محکمہ اوقات یا پنجاب حکومت کی جانب سے ایسے تاریخی مقامات کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے جبکہ اگر اس تاریخی مرسہ کی حفاظت کی جائے تو نہ صرف سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا مقامی لوگوں کے ذریعہ آندر میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ انزامیہ کو عوام اللہ کے لئے کلعہ کو رات کے وقت بند کر دینا چاہیے کیونکہ رات کے وقت مقصود لوگوں کے لئے محفل موسیقی اور ڈاز بازی کا انتظام ہوتا ہے جو افسوس نہ کہا انہوں نے کہا کہ مسجد کی طرف آنے والے تمام راستوں میں گندگی کے دھیر ہیں انہوں نے اصلاح حوال کا مطالبہ کیا ہے مزید علا پنجاب میاں شوال شریف فیل فور نوٹس لیں باول لگر نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی پر 21 مقدمات درج 16 ملزمان گرفتار ساؤنڈ ایکپ کی خلاف ورزی پر 6 مقدمات جبکہ ایک مقدمہ نجائز اسلحہ پر ترچ ہوا پولیس کو اطلاع کیے بغیر گرائے پر رہائش دینے پر ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کاروباری اداروں میں ادم سیکیورٹی انتظامات پر سات مقدمات درج دورانے کاروائی 76 لیٹر شراب 2 کلو 50 گرام چرس اور ایک پستول 30 بور برامت آج سٹی ہائی سکول بہاول لگر کے طلابان نے ڈسٹک پولیس آفیس بہاول لگر کا بازابتہ طورہ کیا دورے کا مقصر ڈسٹک پولیس آفیس بہاول لگر میں حال ہی میں کی جانے والی انفرمیشن ٹیکنالوجی کی اصلاحات کے متعلق آگاہی تھا رورل ہیلتھ مروٹ میں غریب اور مفلس لوگوں میں حکومت پنجاب کی جانب سے صحت کارڈ ایشو کرنے کا مرحلہ جاری ہے جس میں ہر روز زینکڑوں مفلس لوگوں میں صحت کارڈ تقسیم کیے جارہے ہیں مروٹ میکمہ لائف سٹاک کی غفلت سے غریب شخص کے دس بکرے ہلاک ہو گئے ویٹرنری عملہ غلط انجیکشن لگنے سے ہلاک ہو گئے ہیلپ لائن پر بار بار فون کرنے کے بعد وجود متعلقہ ڈاکٹر موقع پر نہ آیا متاثرین کا میکمہ لائف سٹاک کے عملہ کے خلاف احتجاج کاروائی کا مطالبہ آج ڈسٹرک پولیس افیسر بہاول نگر اتاور رحمان نے اپنے دفتر کے سامنے سبزہ زارلان میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ملکی سالمیت اور پولیس کی بہتری کے لیے دعائے خیر کروائی گئے بہاول نگر ڈسٹرک پولیس افیسر اتاور رحمان کی ہدایت پر چشتیاں پولیس کا ایسے چو ارشز زمان رتے کا کی سربراہی میں رات گئے دیر تک جرائم پیشہ افراد کے خلاف گیک ڈاؤن جاری رہا مجتبہ ٹھیکانوں کا سرچ آپریشن کیا گیا دورانیں اپریشن ناکہ بندی کی گئی اس دوران پرویز عرف لڈو کی تلاشی لینے پر ایک ہزار پچاس گرام چرس بار آمد ہوئی دوسری جانب گرگر تلاشی کے دوران چار مرد اور دو خواتین بدکاری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں کی رفتار ایسے چو ارشز زمان رتے کا کہنا ہے کہ جرائم کے خاتمے تک اپریشن جاری رہے گا آج ڈسٹرک بار کی طرف سے نئی مرشد ڈسٹرک اینڈ سیشن جج لوترہ کے استقبال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ڈسٹرک لوترہ سے ٹرانسفر ہونے والے ججز مار ناصر حسین ڈسٹرک اینڈ سیشن جج بینکنگ کورٹ بہاولپور سعید احمد خان مختار ایڈشنل سیشن جج ملتان اور رانہ عرف کمال نون ایڈوکیٹ ممبر پنچاب بار کانسل کی آمد اینات ہونے والے سیشن جج راجہ پرویز کے عزاز میں تقریب کا احتمام صدر ڈسٹرک بار سید علی حسین نے بیلکم کیا رانہ رمضان ایڈوکیٹ نے اپنی شاعری سے شرقہ کو محضوظ کیا ڈسٹرک اینڈ سیشن جج راجہ پرویز نے خطاب گرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرک بار بہاول لگر کا گراف پنجاب میں ٹاپ فور میں ہوتا ہے میرٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اب آپ کی عزت مجھے اپنی طرح عزیز ہے جہاں کمی دیکھیں ہمارے گرے بان پکڑ لیں ٹھیک کام کریں تو تعاون کریں میں ڈسٹرک بار کے ساتھ ہوں ہم نے مل جل کر کام کرنا ہے لوترا کا تاریخی آثار قدیمہ ٹبا تلوارا انتظامیہ کی بے ہیسی کا شکار قدیمی تاریخی مقام کو غیر قانونی طور پر بلڈوزر لگا کر گرایا جانے لگا قدیمی ورسہ کو مسمار ہونے سے بچایا جائے طلابہ اور مقامی لوگوں کا احتجاج کوٹ عدد دائرہ دین پران رورل ہیلس اینڈ میں سیکٹری ہیلت پنجاب علی جان اور ڈائریکٹر مختیار حسین شاہ نے امراض سیو شاہد مقصی مظفر گھڑ کا اچانک دورہ کیا دورے کے دوران انہوں نے مکمل ہسپتال کا ویزٹ کیا امی زفراللہ ساہر اور سینئر ڈینٹرل سرجن کامران تصدق نے ہسپتال میں قائم کیا ہوا آلٹرا ساؤنڈ اور آر ایچ سی اپگریڈ سے آگاہ کیا یہ اتنا ہی مزید خبروں اور اٹریٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں سرپیشن